بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اتنا کچھ چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو ووٹس اپ گروپ میں شیئر کرو بیل آئیکن کو ضرور کلک کرو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکو بس یاد رکھے گا کہ آپ کا برث منت یعنی آپ کا مہینہ پیدائش کا مہینہ بھی بہت کچھ آپ کے بارے میں بتا سکتا ہے اور یہی آج کی ویڈیو میں ثبوت ملے گا آپ کو کہ کافی چیزیں ایکیوریٹ ملنے والی ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسن آپ کو یہ چیزیں ایکیوریٹ ملے گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنوری میں پیدا یعنی جانوری میں پیدا ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کی شخصیت کیسے ہوتے ان کی پرسنیلیٹی کیسے ہوتی ہے اور اب تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہر منت کے بعد آپ یہ ضرور کمنٹس میں بتائیں گے کہ کتنا ریزونیٹ کر رہا ہے ہماری پریڈیکشنز آپ کے بارے میں بہت ہی کام کام قسم کے یا بہت ہی ایمبیشیس تھنڈے دماغ کی یہ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنے والے اپنے گولز پہ فوکسٹ اور بہت ہی زیادہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ چین سے نہیں بیٹھتے جتک کہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر لیتے کوئی بھی یہ کام کر رہے ہیں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے یہ رول لائک کی بات صحیح ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو گینگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے بادشاہ ہوں کی طرح کیا جانا چاہیے کیونکہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اتنا زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اتنا ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کوئی چیز کر رہا تو مجھے سراحہ جانا چاہیے اپریسٹییٹ کرنا چاہیے ان کے اندر ایک مینگنیٹک اٹریکشن پائی جاتی ہے ان کی باتوں کو سنکے دوسری لوگ مائل ہوتے ہیں ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں فرسٹ ایمپریشن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ہے بہت غرور ہے لیکن اندر سے ایسے ہوتے نہیں اندر سے نرم باہر سے کڑک اس طرح کی پرسنیٹیم کی ہوتی ہے پہلی بار میں کسی سے آپ ملتے ہو تو آپ گھل مل نہیں جاتے بلکہ تھوڑے سے ریزاروڈ رہتے ہو کیونکہ نیا بندہ ہوتا ہے تو آپ کو اس سے ایجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جب جان لیتے ہو اس کو تو اتنا زیادہ گھل مل جاتے ہو جیسے لنگوٹ یا یار ہوتے ہیں اس طرح سے آپ رہنے لگتے ہو جیسے برسوں سے اس کو جانتے ہو یہ لوگ بہت زیادہ ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں کسی کی بھی مدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں کسی کو مشکل میں دیکھ نہیں سکتے اور اس کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتے کچھ نہ کر سکے تو اپنا مشورہ ضرور اس کو دیتے اس کو رائے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مشکل سے باہر آسکے پیسے سے مدد کرنے کی بجائے یہ ترجیح دیتے ہیں کہ کوئی اپینین کو رائے آپ کو دے دی جائے یعنی کہ جس کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اس مشکل سے باہر آسکے زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنے والا ہمیشہ سکھی رہتا ہے یا اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے یہ اپنی مشکلات اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی کمیوں کے بارے میں ان کی مشکلات ان کے دکھوں کے بارے میں کسی کو معلوم ہو زیادہ تر ان کا خیال ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے دکھ درد کسی کو بتا دیے یا تو مجھ پہ ہسے گا یا میری کمیوں کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا تو اس لئے وہ زیادہ تر آوائیڈ کرتے اپنے دکھ درد کسی کے ساتھ باٹھتے یا شیئر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا مرد کو درد نہیں ہوتا تو یہ اس قسم کے مرد ہے جو اپنے درد کو چھپا لیتے یعنی کہ چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکے ہو اپنے اندر اپنے دکھ کو اپنے درد کو بلکل پیک کر کے رکھتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں اور کوئی جان بھی نہیں سکتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے انٹیوٹیو پاورز کے لوگ مالک ہوتے ہیں باتوں باتوں میں کسی کو جج کر لینا یا کسی کو سکین کر لینا سکینر کی طرح کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے کیا انٹینشن لے کر آیا ہے کیا کرنے والا ہے کیا سوچ رہا ہے یہ کافی چیزیں ان کو پہلے سے معلوم پڑ جاتی ہیں تو اب جنوری میں جو جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور کمنٹس میں بتایا کہ اس میں سے کتنی باتیں آپ سے ریلیٹ کر رہی یا آپ ریزونیٹ کر رہے ہو تو ان باتوں سے ضرور بتائیے گا اب ہم بات کرتے ہیں فروری کے مہینے میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا نیچر پرسنیلیٹی وغیرہ کیسا ہوگا تو آپ بہت زیادہ سیکریٹیو کسم کے آپ کی پرسنیلیٹی تھوڑے سے سیکریٹ چیزیں رکھنا اپنے اندر راز کی چیزیں کچھ اپنے اندر دفن رکھنا اس قسم کی کچھ پرسنیلیٹی ہوتی ہے بہت ہی اچھے لسنر مانے گئے ہیں یعنی چیزوں کو سنتے زیادہ بولتے کم ہے لیکن سنتے زیادہ اس کے لئے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں پائننشلی تھوڑے سے ویک اسٹے رہ جاتے ہیں کہ خرچے زیادہ کر جاتے ہیں یعنی بلا وجہ کے خرچے کر جانا لگجری سائٹ اپ پر خرچہ کر جانا مہنگے گیجٹس الیکٹرونک گیجٹس لے لینا جس کی وجہ سے برڈن ان پر پڑ جاتا ہے اور اکثر وقت پیسے ختم بھی ہو جاتے ہیں کمیونیکیشن سکلز ان کا کمال کا ہوتا ہے اپنی زبان سے اپنی کمیونیکیشن سے دوسروں کو موہ لینا یا اپنی طرف مائل کرنا اپنی طرف اٹریک کرنا ایک تو اٹریکٹیو پرسنیلٹی کے بھی مالک ہوتے ہیں اور میکنیٹک اٹریکشن ان کے اندر پایا جاتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے وہ ان کا ہوگ کے رہ جاتا ہے ان کو سننا چاہتا ہے ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کی باتوں کے اندر وہ جادو ہے جو دوسروں کو بھیجتا ہے اپنی طرف کیونکہ فروری کے مہینہ ٹو نمبر جس کو کہا جاتا ہے تو یہ ٹو نمبر آپ سب جانتے ہیں مون یعنی چندرے چاند کو بھی کہا جاتا ہے جتنا زیادہ ان کے اردگرد کا ماحول بیس فول رہے گا یہ اندر سے بیس فول رہیں گے اور زیادہ پرفارفارمنس ان کے اچھی ہو جاتی اور اچھا کام کرتے ہیں ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائٹی اور پریشانی سے دور رکھا جائے ان کو تو بہترین پرفارمنس یہ لوگ دیتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے اور ان کی ہیلپ کرنے والے ان کو مشکلات سے نکلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں آسانی سے فروری میں پیدا ہونے والے لوگ آسانی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں کسی سے یعنی پہلے اس کو ٹٹولتے ہیں کہ کیسا ہے پرسنالیٹی کیسی ہے ایٹیٹیوٹ کیسا ہے باقی سب چیزیں بھی دیکھتے ہیں پھر جا کے یہ لوگ آپ سے دوستی کرتے ہیں ایک بار آپ کے لئے دوست بن گئے ہیں تو آپ کے لئے لڑنے مرنے کے لئے بھی تیار رہیں گے کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے کوئی آپ کو دکھی نہ کر سکے کوئی آپ کا بال بیکا نہ کر سکے ایسے دوست یہ لوگ آپ کے بن جاتے ہیں ان کا سینس آف یومر کمال کا ہوتا ہے دوسروں سے ہنسی مزا کے ان کے دکھوں کو سوک لیتے ہیں یعنی سپنچ کی طرح کوئی دکھی ہو کوئی پریشان ہو کوئی ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی میں ہو تو اس کے اندر سے یہ دکھ کو سوک لینا یعنی اس کو بھلا دینا تھوڑی دیل کے لیے کہ وہ اتنا دکھی ہے اور اس کو ہسا دینا اس کو خوش کر دینا یہ ان کی نیچر کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ تھا فروری میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوال سے بات چیت اب آپ بتائیں گے کہ اس میں سے کتنی باتیں آپ سے ریلیٹ کر رہی ہیں یا ریلیٹ کر رہی ہیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کی پیدائش مارچ کے مہینے میں جس کا تین نمبر آتا ہے تو مارچ کے مہینے میں پیدا ہونے والے غزب کے کرییٹیو ہوتے ہیں انوویٹیو ہوتے ہیں ان کا تھوٹ پوسیس بہت ہی کمال کا ہوتا ہے اور سیلف کانفیڈنس سے بھرپور اور پلس یہ کہ ویل پاور بہت زیادہ ان کا ہوتا ہے اگر ان کو موقع ملے اکیلے ٹیلنے نکل جائیں گے یعنی گھر میں کمرے میں بند رہنا ان کو زیادہ پسند نہیں ہوتا باہر گھومنا پھرنا ٹریول کرنا دوستوں سے ملنا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے بچپن کے دوستوں کو یہ ترجیح دیتے ہیں یعنی بچپن سے جو دوست چلے آ رہے ہیں آخر تک وہ ہی چلیں گے زیادہ تر نئے دوست کم ہی بناتے اور فرینڈ سرکل بھی ان کا بڑا چوٹا سا پاہ جاتا ہے کچھ زیادہ سب کم نہیں کہہ رہے لیکن کچھ ایسے مارچ میں پیدا ہونے والے لڑکیوں اور لڑکیوں ہوتے ہیں جو باتھون ہی بہت ہوتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں لیکن یہ سب نہیں کچھ لوگ آپ کو ایسے ضرور ملیں گے ان کا سینس آف یومر کمال کا ہوتا ہے محسی مزاق میں دوسروں کا دکھ کو سوک لینا اس کو پریشانیوں کو بھولا دینا اس کو حصہ دینا یہ ان کی فطرت میں شامل رہتا ہے اپنی دوستی اور اپنے رشتوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آخری دن تک ان رشتوں کو نبھاتے ہیں اپنی فیملی ان کے لیے پہلی ترجی پرائیورٹی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہر ماحول میں ڈھل جانا ان کو آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ الگ مزاج ان کا ہوگا آپ ہزبن یا وائف ہیں تو آپ کے ساتھ الگ مزاج ہوگا اپنے والد والدہ سے الگ طریقے سے بات کریں گے بہت سے الگ طریقے سے یعنی الگ الگ طریقے سے ڈھل جانا اپنے پرسنیلٹی کو ڈھال دینا ان کے اندر ہوتا ہے اپنے دوستوں کے لیے جی جان سے قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں یعنی بہت کچھ اپنے دوستوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے دوستوں میں بھی بڑے مقبول یہ پائے جاتے ہیں یہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں دکھا کر نہیں کرتے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ سائلنٹی پند کمرے میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں اپنے ٹاسک اپنے گول سے ہٹتے نہیں ہیں اور اس کو اچیو کر کے رہتے ہیں اور محنت پوپ کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ زیادہ تر کامیاب ہی آپ کو ملیں گے نالج کا بھنڈار ہوتے ہیں پاور بینک ہوتے ہیں یعنی ان کو کوئی ٹاپک آپ دے دو تو گھنٹوں اس ٹاپک پر یہ بات کر سکتے ہیں نالج کوئی سپیسیفک نہیں کسی بھی چیز کی نالج اگر یہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو بہت دل سے حاصل کرتے ہیں کہ اس کو میمورائز کر لیتے ہیں اور ان کو سالوں تک یاد رہتا ہے کہ کیا کچھ اس بارے میں انہوں نے پہلے دیکھا یا سنا تھا تو وہ چیزیں بہت آسانی سے شیئر بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں اپنی ایمیج اپنی فیملی میں اپنے دوستوں میں اپنے آفیس میں اپنے کریئر میں اپنے کاروبار میں ہر جگہ اپنے امپریشن چھوڑ دیتے ہیں ان کا تھوڑ پروسس تھوڑا سا ویک ہوتا ہے کبھی کبھر غلط ڈیسیشن جلد بازی کے ڈیسیشن اور بہت اکتاہٹ میں یا یوں کہنے کہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر جاتے جو یا تو کوئی فراود ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی کہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے تو زیادہ تر جلد بازی کا فیصلہ ان کے ہزبن وائف کی ریلیشنز میں ان کے لو لائف میں ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کے بہن بائیوں کے ساتھ ایون دوستوں کے ساتھ بھی جلد بازی میں فیصلہ کرنا ان کو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے اور اکثر اوقات نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ ان پر بلائنڈ فید کر سکتے ہیں آگ بند کر کے ان پر اعتماد کریں کبھی بھی یہ دھوکہ نہیں دیں گے ان کا سیلف کورفیڈنس کمال کا ہوتا ہے سٹرانگ ویل پاور ہوتا ہے لیکن دھوکہ دینا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے نہ ہی ان کو آتا ہے بہت ہی سیکرٹلی چیزوں کو ہیڈل کرنا یعنی کہ راز دارانہ طریقے سے راز رکھنا راز دارانہ طریقے سے عمل کرنا ان کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے بہت سارے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہوتا ہیں ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ میں یہ چیز سیکھوں گا میں یہ کروں گا اور وہ کسی کو پتا نہیں لگنے دیتے اور وہ چیز حاصل بھی کر لیتے تو یہ انیل ایسس تھا مارچ کے حوالے سے آپ اس جو مارچ میں پیدا ہوئے کمیٹس میں ضرور بتائے گا کس حد تک آپ نے پایا یہ چیزوں سے آپ ریزونیٹ کر رہے ہو یا آپ ریلیٹ کر رہے ہو ان چیزوں کے ساتھ اب ہم بات کریں گے اگر آپ اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے ہو تو کیا کچھ آپ کے اندر موجود ہے تھوڑے سے سٹربرن تھوڑے سے زدی تھوڑا سا بول چال میں اچانک سے بلکل جو دل میں ہے وہ اچانک سے بول دینا یعنی سوچے سمجھے بغیر اکثر موز سے کوئی چیز نکل جانا یہ بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے تھوڑے سے بلکہ بہت زیادہ خوبصورت اٹریکٹیو اور دوستوں کو اپنی طرح مائل کرنے والی یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی منزل پر پہنچنا ان کی پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے ان کو ڈسٹریکشن کم سے کم سامنا ہوتا ہے اور اگر آ بھی جائے تو یہ ڈسٹریکشن سے جو ہے وہ اثر نہیں لیتے اور اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں بہت زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں ان کا پارٹنر ہمیشہ ان کی رومانس کی تعریف کرتا ہوا ملے گا یہ بہت زیادہ پیار کرنے والے رکھنے والے اور اگنور کرنا جو غلط پاتے ہو گئی کوئی کچھ بات غصے میں بول دی تو اس کو اگنور کرنے والے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا چکر کسی کے ساتھ چل رہے لیکن خود کبھی نہیں بتائیں گے کہ مجھے فلانا لڑکا پسند ہے یا لڑکی پسند ہے یا میرے اس سے چکر چل رہے ہیں نالج کو گین کرنا چیزوں کے بارے میں معلوم کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اکثر سوالات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں اور جب غصہ بلاسٹ ہوتا ہے ویسے اب اندر دبا لیتے ہیں پہلی بار میں نہیں ریاکشن دیتے ہیں کوئی اگر چھیڑ رہا ہے کوئی پریشان کر رہا ہے تو غصے کو دبا لیں گے لیکن جب بلاسٹ ہوگا تو پھر کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں بہت زبردست قسم کا بلاسٹ ہوتا ہے ان کا جب غصہ بہت زیادہ ہائپر ہو جائے اپنے تھوٹ کو یا اپنے سوچنے کے انداز کو وقت کے مطابق نہیں ڈھالتے ہیں اکثر جو ان کی سوچ ہے وہ ہی رہتی ہے اور جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی سوچتے رہتے ہیں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اللوجیکل قسم کی باتیں ان کو پسند نہیں ہوتے ہیں اگر ان کا دل مو لینا ہے اگر ان سے بات کرنی ہے ان کے دوستی بڑھانی ہے تو آپ کو لوجیکل طریقے سے ان سے بات کرنی پڑے گی اللوجیکل رہ کے اور بغیر منطق کے باتیں کرنے والے لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے اور ان سے دوستی بھی نہیں بناتے پہلی بار میں کھل کے سامنے آنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی کہ کسی سے گل مل جانا کسی سے بات چیت کرنا پہلی بار ریزروڈ رہتے ہیں لیکن جب گل مل جاتے ہیں تو ایسے دوست بنتے ہیں کہ جیسے صدیوں سے آپ کو جانتے ہو اگر یہ آپ کے دوست ہے تو یہ آپ کی غلطیوں پر بلکل بات کریں گے کرٹکس کرٹکسسزم ہوگا ان کے یعنی ایسا نہیں کہ آپ دوست ہیں تو آپ کی جو غلطیوں کو چھپا دیں یا اگنور کر دیں یا آپ کی غلطیوں پر بات ضرور کریں گے چاہیں گے کہ آپ ان غلطیوں کو غلطیوں کو صدھاریں اور اچھا پرفارم کر سکیں ان کو دومینیٹنگ نیچر پسند نہیں ہے کوئی دومینیٹنگ کو کر جائے یعنی کہ ڈکٹیٹ کریں کہ یہ کرنا ہے پھر یہ کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرو یہ اپنے طریقے سے چیزوں کو کرتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے بھی کر جاتے ہیں اس لئے بھی بڑے مشہور ہو جاتے ہیں ان کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی اگر ان کے پر پریشر ڈالا جائے ان کو زبردستی کوئی کام کروائے جائے تو یا تو جاپ پوٹ کر دیں گے یا پھر اس کام کو کرنے سے ماذرت کر لیں گے اور ایسا کرنے سے یہ کریٹیو بھی نہیں رہتے اور اپنی کریٹیوٹی جو انویٹیو ہونا ان کے لیے ایک ٹریڈ مارک ہے تو وہ چیز کام نہیں کرتی پرفومنس کے اندر بھی گڑ بڑ دیکھی گئی ہے لیکن زیادہ تر یہ فریڈم لورز ہوتے ہیں یعنی ان کو آزادی سے کام کرنے تو یہ لوگ بہترین پرفومنس کر کے دکھاتے ہیں ان کو گھومنے پھرنے دریا کنارے سمندر کنارے یا ہل سٹیشن یہاں وہاں گھومنے نکل جائیں گے اور پسند بھی ہے ان کو دوستوں کے ساتھ ملنا اپنی فیملی کے ساتھ گھولنا ملنا یا فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جانا یا گھومنا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ ان کو زیادہ پسند رہتا ہے کسی بڑی پرسنیلری سے ڈرنے والی یہ لوگ نہیں ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بلنٹ لیا یوں کہلیں کہ بولڈ ہیں بول دیتے ہیں شگر کوٹڈ کر کے چیزوں کو جچکیں گے نہیں اور بتا دیں گے اس کو یہ حقیقت کیا چیز ہے تو یہ ہم نے بات کی اپریل کے مہینے میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے اگر آپ ریزونیٹ کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کافی چیزیں صحیح ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا اب ہم بات کریں گے مئی کے مہینے میں آپ اگر مئی کے مہینے میں پیدا ہوئے ہو تو پرسنیلٹی شخصیت وغیرہ کے حوالے سے کیسے آپ ہوگے زیادہ تر مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بیوٹی اور برین کا کمبینیشن دیکھے گئے یعنی خوبصورت بھی ہوتے ہیں اٹریکٹیو پرسنیلٹی کی ہوتے ہیں دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا کھینچنا یہ ان کی خوبیوں میں شامل ہوتا ہے اور تھوٹ پروسس بھی کمال کا ہوتا ہے یعنی کریٹیو ہوتے انویٹیو ہوتے سیلف کانفیڈنس بھرپور ہوتا ہے اور ویل پاور بھی بہت ہوتا ہے جس کے وجہ سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا پیسے کا جنون اپنے سر پر سوار کرنا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں رہا آپ ان سے نفرت کر سکتے ہیں ان کو آپ اگنور کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان سے جوڑے ہی رہیں گے بھلے آپ ان سے نفرت بھی کرتے ہو یا ان کو پسند نہ بھی کرتے ہو اگنور بھی کرتے ہو لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے کہیں نہ کہیں آپ کا کانٹیکٹ ان سے بنا ہی رہے گا اب ایک مہابرہ ہم یوز کریں گے ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنا مئی میں پیدا ہونے والے مئی میں پیدا ہونے والے لڑکیوں اور لڑکیوں کو آتا ہے تو اس کمنٹس میں بتائے گا اس کا کیا مطلب ہوا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کسی کو برداشت یہ ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ان کو یہ کسی کے لیے بھی ہلکے میں نہیں رہیں گے اور ہر کوئی بندہ یعنی کہ اسٹرکٹ رہتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے اگر یہ کوئی ہائیر آثورٹی کے طور پر کام کر رہے یا کوئی باسز کے طور پر کام کر رہے سینئرز کے طور پر وہ اپنے جونئرز پر نظر رکھتے ہیں اور ان کو اپنی من مانی کرنے نہیں دیتے تو یہ چیز بھی ان کے اندر اچھی پائی جاتی ہے ان کے اندر لیڈرشپ کالیٹیز بھی بہت کمال کی ہوتی ایز ای لیڈر بہت ہی فلرش کرتے ہیں اور اپنے گروپ میں بہت ہی مقبول ترین ہوتے ہیں فیشنیبل رہنا اپ ٹو ڈیٹ رہنا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اچھے کپڑے پہننا اچھے جوتے ہر لیا سے ٹپ ٹاپ رہنا ان کو پسند ہوتا ہے اگر لڑکیاں ہیں تو اچھے جوڑے پہننا اچھے اچھا لباس پہننا اپنے آپ کو میک اپ وغیرہ اچھے سے کرنا اچھا سا خوبصورت لگنا ان کو پسند رہتا ہے ان کی چوئیس بڑی زبردست رہتی ہے گھنٹوں لگا کے کوئی چیز سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹیو چیزیں پہننا سیلیکٹیو چیزیں رکھنا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور اپنی چوئیس کے معاملات میں کسی بھی قسم کا کپرومائس ان کو پسند نہیں رہتا ہے خرچ کرنے کے معاملات میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں یعنی کہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں پیسے کو نہیں دیکھتے پیسہ چلا گیا تو دوبارہ آ جا گیا یہ ان کی فلالسوفی ہے اور اس لئے پیسے کو خرچ کرنے کے معاملات پر ذرا بھی نہیں سوچیں گے اور اس لئے خراجات اکثر ان کے بڑھ جاتے ہیں بلا وجہ کے خرچے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مئی کے مہینے میں پیدا ہونے لڑکے اور لڑکے بہت اچھے لیڈرز ہوتے ہیں اور اپنے گروپ کو لیڈ کرنا اس میں مقبول ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے سب سے آگے رہتے ہیں کہیں اگر ان کو فیصلے لینے سے روکا جائے یا ان کے فیصلوں پر پابندی لگا دی جائے ان کو سوچنے سمجھنے پر پابندی لگا دی جائے تو یہ اپنے آپ کو گھٹتا واہ محسوس کرتے ہیں اپنی سانس کو رکتا واہ محسوس کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے کاروبار کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا اپنے سورسز آف انکم کو ملٹیپلائی کرنا یا جنریٹ کرنا کوئی نیا کام شروع کرنا یعنی ہر لحاظ سے بوس رہنا یہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ایسا بوس یہ زیادہ فلرش بھی کرتے ہیں تو یہ انیلیسس ہم نے آپ بتایا تھا میں میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے اگر آپ ریزونیٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ ریلیٹ کرتے ہو کہیں نہ کہیں تو ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اب ہم بات کریں گے جون میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے جون میں پیدا ہونے والے لوگ زیادہ تر آپ کو سٹر بورن ملیں گے زیدی ایک چیز ٹھان لی تو بس ایک لڑکا پسند ہے یہ لڑکی پسند ہے تو اسی سے شادی کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس سے پیچھے نگٹیں گے یہ موبائل چاہیے تو یہی موبائل چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے یہ چیز چاہیے تو یہی چیز چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ سٹر بورن ہوتے ہیں بہت زیدی ہوتے ہیں اور اس معاملے میں غصے کے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں اور غصہ ایک دفعہ بہت آ جائے نا پہلے یہ شروع میں اتنا رییکشن نہیں دیں گے لیکن بعد میں جو بلاسٹ ہوتے ہیں تو پورا گھر علاقے رکھ دیتے ہیں کوئی بھی کام ان کو دیا جائے یا منع نہیں کرتے اکثر اوقات اپنی اس عادت کی وجہ سے کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ وہ کر نہیں پاتے جو کہ انہوں نے ذمہ داری لی ہے زیادہ تر یہ بغیٹ سوچیں سمجھیں ہاں بول دیتے ہیں کہ ہاں بھئی میں کرلوں گا میرے ہی بس کی بات ہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بات میں پھر پرابلمز میں بھی پھس جاتے ہیں کبھی کبھی بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں چیزوں سے ایریٹیٹ ہو جانا ویسے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں بہت مہنتی بہت مہنت سے کام کرنے والے اور مہنت سے دی چورانا ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بلکل مہنتی ہیں اور ہارڈ ورکنگ کر کے نیکسٹ لیول پہ اپنی کمپنی کو لے جانا اپنے پروفیشن کے حوالے سے اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے سورسز آف انکم کے حوالے سے ترقی کرنا پروگریسیو رہنا یہ ان کی نیچر میں شامل ہے جب یہ دکھی ہوتے ہیں کسی بات سے ایریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا ایریٹیشنز میں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہ اپنے ماحول کو ایسا بنا لیتے ہیں دکھی گانے یعنی کہ سیڈ سانگز کا سننا یا اپنے آپ کو بند کمرے میں بند کر لینا کسی سے ملنا نہیں اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ہونے شروع ہو جاتی ہیں چونکہ ہارڈ ورکنگ نیچر کے ہوتے ہیں تو بہت ہی کم عمری کے اندر یہ سٹیبل ہو جاتے ہیں اتنا پیسہ بنانے لگتے ہیں جو بڑی عمر میں جا کے لوگ کماتے ہیں وہ یہ پہلے سے ہی کمانا شروع کر لیتے ہیں یعنی ہارڈ ورکنگ ہے اور کسی بھی لیول پر محنت کرنے سے یہ گریز نہیں کرتے ایک ورڈ ہے چطر اور چالا یعنی بہت زیادہ کلیور کلیور کا ورڈ زیادہ صحیح لگتا ہے بہت زیادہ کلیور ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ان کو دھوکہ دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں یعنی کہ دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے اس لئے بڑے بڑے فراڈ سے بچ جاتے ہیں اور انٹیوٹیو پاورز بھی کمال کے ان کے ہوتے ہیں تو آنے والی مشکلات کے بارے میں پہلے سے سونگ لینا یا سمجھ لینا کسی کو سکین کر لینا بک کی طرح کہ یہ بندہ کیسا ہے اس کی انٹینشنز کیسی ہے کیا سوچ رہا ہے کیا کرنے والا ہے یہ بھی اکثر ان کو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں ویسے آج کی دنیا میں چطر چالاک کلیور لوگ ہی رہ سکتے ہیں باقی تو کہاں تفن ہو جاتے ہیں یعنی مینز کہ ان کو اتنا دھوکہ ملتا اتنی پریشانے میں گھر جاتے ہیں جو کہ کلیور نہیں ہوتے جو کہ چطر چالاک نہیں ہوتے تو آج کے دور کی ڈیمانڈ ہے کہ انسان کو چطر چالاک اور کلیور ہونا ہی چاہیے کسی سے اپنا کام نکلوان لینا بھی ان کو آتا ہے یعنی کہ اگر ان کو پتا ہے کہ سامنے والا میرے کام کا بندہ ہے تو اس سے اور زیادہ دوستی رکھیں گے اس سے کام بھی نکلوائیں گے اس کی کام بھی آئیں گے لیکن کہنے کا مقصد کیا اپنا مقصد اپنا اللہ سیدھا کرنے میں بھی یہ ماہر ہوتے ہیں اکثر اوقات اس طرح کی مدد لینے کے بعد وہ اس کا کرزہ بھی اتارنے پر درپہ رہتے ہیں یعنی کہ اگر کسی نے مدد کر دی تو وہ کوشش کریں گے اس سے زیادہ مدد اس کی کر سکیں کرزہ اتار سکیں کئی دفعہ اپنا لاز کر کے دوسروں کو گینز دینا یا دوسروں کا فائدہ کرنا یہ ان کے لئے بڑا اس کے لئے یہ لوگ بہت مشہور ہیں یعنی کچھ بھی ہو جائے اپنا نقصان بھی ہوتا ہو لیکن دوسرے کا فائدہ دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے تو یہ سب تھا جون میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں اگر اب ریزونیٹ کرتے ہو ریلیٹ کرتے ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائی گا اب ہم بات کریں گے جولائی میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ان کے اندر پائے جاتا ہے موڈی نیچر کے مسٹیریس نیچر کے زیادہ سر یہ لوگ آپ کو ملیں گے وہ جیسے شاروخ کان کا اگر میں ڈائلوگ صحیح بولوں کہ ان کو سمجھنا مشکل ہے نہیں ناممکن ہے تو یہ کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کے قریب آکے ان کو سمجھنا شروع کریں ان کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو آئیسولیٹ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایک شیلڈ اپنے اوپر اوڑ کے رکھتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ اکثر ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے ہیں کبھی کبھار اپنے آپ کو سائیکو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ کچھ ایکسٹرا وہ کیا کہتے ہیں کہ عجیب سی مخلوق جو بہت ہی یا تو بہت ہی سپر سٹیشیس ہے بہت ہی پاورفل ہے اور کبھی نارمل بیہیو کریں گے تو ڈبل پرسنیلٹی کے بھی اکثر مالک یہ دیکھے گئے ان کی نیچر کے بارے میں پریڈٹ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں انپریڈکٹیبل نیچر کے مالک ہوتے ہیں کبھی کیا کر جائے کبھی کیا نہ کریں کوئی کچھ نہیں بول سکتا بہت ہی زیادہ کلیور چطور اور ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں یعنی کہ بہت زیادہ اکلانی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں انٹیوٹیو پاورز کے مالک ہوتے ہیں اور کریٹیو اور انویٹیو تو ہوتے ہیں لیکن ان کا سیلف کانفیڈنس اور ان کا ویل پاور بھی کمال کا ہوتا ہے نالج کے بہت ہی زیادہ یوں کہہ رہا ہے نالج حاصل کرنا ان کا ایک گریز ہوتا ہے کہ یہ کوئی گیان کی کوئی نالج کی باتیں کر رہا ہے گھنٹوں سنیں گے کسی ٹاپک پہ گھنٹوں بول سکتے ہیں یہ پاور بینک ہے نالج کے یعنی یہ بہت شوق ہوتا ہے ان کا نالج حاصل کرنا یہ لوگ زیادہ تر آپ کو کمفرٹ زون میں زیادہ رہنے والے تھوڑے سے لیزینس ہلکا سا رہے گا لیکن جب یہ اس کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں تو کمال بھی کر جاتے ہیں سوپر انٹیلیکٹ انٹیلیکچول یا یوں کہہ لیں کہ بہت ذہین بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کو آسان طریقے سے کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا خیل ہوتا ہے جگاڑی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جگاڑی ان دہ سینس کہ بہت زیادہ کم ٹائم میں کسی مشکل کام کو کرنا ان کے لئے بڑا آسان ہو جاتا ہے ہم ان کے لئے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ یہ لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو باریکیوں سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے اس کی جڑ پہ جا کے کام کرتے ہیں اور بہترین ان کا جو آٹپوٹ آتا ہے وہ بڑا بہترین آتا ہے لوگوں کو گوڈ لسنر بھی ہوتے ہیں اچھی طرح سن لیتے ہیں پہلے تاکہ بعد میں ان کو پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے لوجیکل تنکرز ہوتے ہیں منطق وہ کہتے ہیں کہ غیر منطقی بات ساتھ بات کرو گے تو پھر آپ کی بات مانیں گے بہت ہی زبردست قسم کے انٹیوٹیو پاورز کے مالک ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سکین کرنا لوگوں کو کتاب کی طرح پڑھ دینا اور کیا چل رہا ہے اس کے مند میں کیا سوچ رہا ہے کیا کرنے آیا ہے کیا کرے گا یہ سب چیز ان کو پیرے سے معلوم ہو جاتی ہیں اپنے جوب اپنے کاروبار کے حوارے سے ڈیفیشن میکنگ کے حوارے سے انٹیوٹیو پاورز ان کے بڑے کام آتی ہے کہ کئی پیسہ لگا رہے تو سوچ کے کہ یہاں پیسہ لگاؤں گا نقصان تو نہیں ہو جائے گا یا پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے تو کافی چیز ان کو پہلے سے ہی الہامی طور پر معلوم ہوتی ہیں اس مہینے میں پیدا ہونے میں لڑکیوں لڑکیاں کئی جوب کریں گے کوئی کاروبار کریں گے کوئی سورسیس آف انکم بھی جنریٹ کریں گے تو وہاں ملٹیپلائی کریں گے مینس کے کاروبار اگر نقصان میں جارہا ہے تو اس کو فائدے میں لے کر آ جائیں گے کوئی کمپنی ہے اگر لاؤسز میں جارہی ہے بہت ہی ڈوبنے والی حالت ہے تو اس کو بھی اٹھا کر ترقی کی طرف لے جائیں گے یعنی ہر لحاظ سے چیزوں کو ملٹیپلائی کرنا یہ لوگ جانتے ہیں تو یہ انیلائیسس تھا جولائی کے حوالے سے اگر آپ ریزونیٹ کرتے ہو ریلیٹ کرتے ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا اب ہم بات کر رہے ہیں آگسٹ میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ بہادور کریجیس قسم کے یہ لوگ ملیں گے ٹاکریٹیو بات ہونی بھی بہت ہوتے لیکن کریٹیو بھی آئیڈیاز بہت آتے ان کو اور ان کے آئیڈیاز سے بہت لوگ فائدہ بھی اٹھاتے جھوٹ بولنا یا جھوٹے لوگوں سے نفرت ہے کوئی اگر جھوٹ بولے گا فوراں سے پوائنٹ آؤٹ کریں گے اس کو یا منع کریں گے ایسی باتیں کرنے کا اور اسے لوگوں سے اگنور کرنا ان سے دور رہنا ہی ان کو پسند رہے گا اگر آپ ان کے ریلیشن میں ہو اور کسی وجہ سے اپنے ایکس ہزبنڈ یا ایکس وائف یا کسی بھی طرح سے اپنے پاسٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا شروع کر دیں تو اکثر اوقات یہ اگنور کریں گے یا اکتہت کا تھوڑا سا اظہار کریں گے کوئی گم کی بات کریں کوئی اپنے سیڈنس کی حوالے سے اپنے دکھوں کو رونا شروع کر دیں یا اپنے جو پریشانیوں کو لے کے باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا یہ چاہتے ہیں ہمیشہ انسان خوشیوں والی باتیں کریں خوشی کے ماحول میں رہے اچھی باتیں کریں تو یہ ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے یہ لوگ ویسے زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں آئیسولیٹ رہ کے یا تو بند کمرے میں یا کہیں ٹیلتے ہوئے چلے جائیں گے پہاڑوں کے اوپر اکیلے یا اکیلے سفر کرنا ان کو زیادہ اچھا لگتے ہیں لیکن رسپونسیبل ہے جو رسپونسیبلیٹی لے لیا اس کو جی جان سے پورا کریں گے جو وعدہ کر لیا کمیٹ کر لیا تو پھر یہ اپنی بھی نہیں سنتے اور اس کمیٹمنٹ کو پورا کر کے رہتے ہیں بھیڑ بھاڑ یا بہت کراوڈ بھیڑ بھاڑ کے علاوہ کراوڈ سے تھوڑا سا دور رہنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ جمگٹھے کے اندر رہنا کوئی محفل کے اندر پارٹی کے اندر ایک پارٹی انیمل ٹائپ کی یہ لوگ نہیں ہیں یعنی الگ رہنا کم لوگوں میں رہنا ان کو زیادہ پسند ہے بھیڑ بھاڑ میں ان کو اچھا نہیں لگتا پچیس سال کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ کافی سٹیبل ہو جاتے ہیں کافی زیادہ میچور یہ لوگ ہو جاتے ہیں اور اچھا پیسہ بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں اپنی یار دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا گھلنا ملنا ان کو پسند ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن ہاں ہسنا کیننا ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے اور سینس آف یومر بھی ان کا کمال کا ہوتا ہے لائیل بہت زیادہ ہوتے ہیں وفادار اگر ہزبرڈ ہیں وائف ہیں بہت وفادار رہیں گے آپ ان پر شک نہیں کر سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ آپ ان پر کر سکتے ہو اور بھروسے کے قابل ہوتے ہیں ویسے تو غصہ کرتے نہیں ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے تو پورا گھر ہلا کر رکھ دیتے ہیں بلاسٹ بگ بلاسٹ ہوتا ہے اور سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے بلاسٹ ہوتا ہے ان کا غصہ یہ فوراں سے کبھی غصہ نہیں کرتے زیادہ تر یہ لوگ نولیج کے بہت ہی زیادہ شوقین ہوتے ہیں یعنی نولیج ان کو چاہیے جہاں بڑھتا وہاں کھڑے ہو جائیں گے گھنٹوں سنیں گے اور کوئی نولیج لینے کے بعد ان کو سالوں تک وہ چیزیں یاد رہتی ہیں اگر ان کو بولنے پر کوئی ٹاپک دے دیا جائے تو اس پر گھنٹوں بول سکتے ہیں کیونکہ نولیج کا بھنڈار ہوتے ہیں پاور بینک ہوتے ہیں ہر چیز کو اپنے طریقے سے کرنا ہارڈ ورکنگ تو بہت ہوتے لیکن آسانیاں ڈھونتے ہیں کوئی مشکل کام کو آسان طریقے سے کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے اگر کئی پر بھی کوئی مشکل میں پس گیا تو ان کو کال کیا جائے تھا بھئی فلانا شخص کو بلا لو یہ ہماری مشکل آسان کر دے گا یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگست میں پیدا ہوئے لوگ بہت ہی زندہ دل ہوتے ہیں خوش مزاج سینس اف یومر کمال کا ہوتا ہے دوسروں کے دکھوں کو سوک سپنج کی طرح سوک لیتے اور کہنے کا مطلب کہ اس کو ہسا دیتے اور ہسا دیا that means کہ وہ اپنے دکھ درد اس وقت بھول جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں لگتا کہ وہ اتنا دکھی ہے اتنا پریشان ہے تو لوگوں کو ہسانا ان کے اندر سے دکھ ختم کرنا یہ ان کی کوالٹیز میں شامل ہے کسی سے مل کر اس کو دوستی کرنا اس کو دوست بنانا یہ اکثر ان کے اندر دکھا گیا ہے دوست بنا لیتے اور کسی سے دوستی کرنا ان کے لیے بہت ایک شوق کی طرح کہ شوق رہتا ہے کہ یہ دوسروں سے دوستیاں کریں اور اپنا فرینڈ سرکل بھی اچھا خاصا بڑا یہ لوگ رکھتے ہیں تو یہ تھا اگست میں پیدا ہونے والے لڑکیوں لڑکیوں کا انیلائیسز آپ نے کتنا ریلیٹ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں واقعی میں ہیں یا پھر آپ ریزونیٹ کرتے ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اب ہم بات کریں گے سیپٹیمبر یعنی ستمبر میں جو لڑکیوں لڑکیاں پیدا ہوئے ان کے حوالے سے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ مہنتی یعنی مہنت کی بلبوتے پر چیزوں کو پلٹ کے رکھ دیں بہت ہی لکی اور لکی ہے اس لیے کہ ہارڈ ورکنگ بھی بہت زیادہ انویٹیو ہے کریٹیو ہے اور سیلف کانفیڈنس کمال کا ہے ویل پاور کمال کا ہے اور یہ جیز ان کو ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے دوسروں میں یعنی نمائیہ طور پر ان کو آگے لے کر آتی ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگوں میں تھوڑا سا چائلڈھوڈ زیادہ رہتا ہے یعنی جوان بھی ہو جائے ہیں اگر بڑی عمر کے تو بھی تھوڑا سا دل تو بچہ ہے تو یہ کچھ اس قسم کے نیچر کے ہوتے ہیں ہسنا کھیلنا دوسروں کے ساتھ انٹریکشنز رکھنا یا ہسی والے ماحول میں یعنی دوسروں کے دکھوں کو سوک لینا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کسی کو پریشان دیکھ نہیں سکتے اور اگر کوئی پریشان ان کے پاس آ جائے تو دکی ہو کے لوٹے گا نہیں ہستہ کھیلتا جائے گا اپنے دکھوں کو بھول کے ان کے پاس سے جائے گا یہ باہر سے جتنے بھی سکتوں اندر سے نرم ہے یہ ایسا نہیں ہے ہم کہہتے ہیں نا دل تو بچہ ہے تو یہ بچوں کی طرح رہتے ہیں اور مچور نہیں اور فیصلے نہیں کر پائیں گے یہ بہترین فیصلے کرتے ہیں اور ایسے فیصلے جو دنیا صدیوں تک یاد رہے کر رکھے ایسے فیصلے کرتے ہیں اور کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں ان کو پہلی نظر میں دیکھ کے آپ کو لگے گا بہت ہی اٹیٹیوڈ ہے بہت ہی اکڑو ہے بہت ہی اکڑ کے چل رہی ہے چل رہا ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ اٹیٹیوڈ سے پھرپور ہے لیکن اندر سے بالکل نرم مزاج کی ہوتے ہیں اور اچھے سے پولائٹلی آپ سے بات کرنے والے اور اسے بعد جب تک نہیں کرو گے آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ بہت زیادہ اٹیٹیوڈ اس کے اندر ہے یہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا جانتے ہیں ریجٹ نہیں ہے کہ بس میں ایسا ہوں تو ایسا ہی رہوں گا اپنے آپ کو چینج کرنا یہ لوگ جانتے ہیں اس لئے کسی بھی ماحول میں کامیاب رہنا ان کے لئے بہت آسان رہتا ہے کامیاب ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی سکلز کو آسانی سے سیکھ لینا ان کے بائے ہاتھ کا کھیل یعنی کہ گوڈ لرنر ہیں اور لسٹر بھی ہیں اچھے لسٹر ہیں اچھے لرنر ہیں اور ہر چیز کو آسانی سے سیکھ لینا کوئی ٹیلنٹ کو اپنا لینا ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے لیکن ایک چیز ضرور دکھی گئی کہ اپنی پرسنل چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ اندر سے دکھی بھی ہوں گے تو اپنے سیکریٹس کو دوسروں پر ریویل نہیں کریں گے بتائیں گے نہیں کہ بھائی میں دکھی ہوں مجھے یہ پریشانی ہے میں اس طرح فس گیا ہوں یہ اس مسئلے کا خود سولیوشن ڈونڈیں گے کسی سے مدد مانگنے نہیں جائیں گے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں دکھی ہوں مجھے پریشانی ہے کسی اور کو میں کیوں پریشان کروں اپنے رشتداروں کو کیوں بتاؤں ان کو بتا کر پریشان کیوں کروں اپنی پریشانی کو خود سولف کرتے ہیں اور کسی پر بوجھ بننا ان کو اچھا نہیں لگتا ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگوں کو اگر ہم کہیں نا king of the kings تو برا نہیں ہوگا واقعے میں یہ لوگ king of the kings ہیں اور بادشاہوں کی طرح رہنے والے وہ بہت بہترین صحبہوں نیچر پرسنیلیٹی کے یہ لوگ ہوتے ہیں تو اس مہینے میں پیدا ہونے والے لڑکیوں لڑکیوں کو اگر آپ لگتا ہے کہ ریزونیٹ کر رہے ہو یا آپ کافیت تک اس سے میچ کر رہے ہو تو ضرور کامنٹس میں بتانا اب ہم بات کریں گے ان لڑکیوں لڑکیوں کے بارے میں جو اکتوبر کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں کیسی پرسنیلیٹی ہے کیا نیچر یا کیا شخصیت ان کے ہوتی ہے یہ فاسٹسٹ منی میکرز ہوتے ہیں منی مائنڈڈ اور بہتی چطر چالاگ انٹیلیجنٹ وہ کہتے ہیں کہ گھدے کو بھی باپ بنانا پڑے اپنے مقصد کے لئے تو یہ بنا لیتے ہیں اور سیدھا کرنا ان کو بڑا آسانی سے یا ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنا ان کو آتا ہے اور اسی لئے کامیاب بھی رہتے ہیں ان کے اندر ایک مائنگنٹک اٹریکشن پایا جاتا ہے لوگ ان سے گھلہ ملنا ہے ان سے بات کرنا کیونکہ نالج کا پاور پینک ہوتے ہیں نالج کا بھنڈار ہوتے ہیں گھنٹوں کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں یوٹیوب فیس بوک کئی سے بھی نالج حاصل کرنے کے لئے دیکھتے رہتے ہیں اور نالج کے کوئی بھی وی لاوگز یا کچھ اس طرح کی چیزیں بہت گھنٹوں دیکھیں گے اور اسے نالج حاصل کرنے کا ان کو بھرپور شوق ہوتا ہے تھوڑا سا دیفیشن میکنگ میں ان کو پرابلم رہتا ہے لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ دیفیشنز بہت زیادہ زبردست بھی لے جاتے ہیں رسک لینے ان کو بزنس میں پسند ہوتا ہے اور رسک لیتے بھی ہے لیکن اکثر دیفیشن میکنگ میں چونکہ خود سے لے جاتے ہیں کسی کو انوالف کرنا پسند نہیں کرتے تو نقصان بھی اکثر اٹھا لیتے ہیں اکثر اوقات یہ چیزوں کا مشورہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ اوپینین بابا تو اوپینین بابا والی یہ لوگ ہوتے ہیں یعنی ان سے آپ مشورہ لے لو لیکن اس مشورے پہ اکثر اوقات یہ لوگ خود عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو بولیں گے بھئی تم یہ کر لو اس میں لاکھوں ڈالرز ملیں گے یہ کر لو یہ پیسے ادھر بہت پیسہ انویسٹ کرو یہ خود کبھی نہیں کریں گے تو اکثر اوقات یہ ضرور دیکھا گیا کہ مشورہ دے دیتے ہیں لیکن اکثر اوقات بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے جو اس مہینے میں پیدا ہوکے یہ ان چیزوں پہ عمل بھی کرتے ہوں عمل کم اور زیادہ تر مشورہ دینا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے اپنی زندگی میں تھوڑا دیر سے کمانا شروع کرتے ہیں کافی ہارڈ ورکنگ اور پرابلمز ان کی لائف میں آتے تھوکریں زیادہ کھاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جو تھوکریں کھا کے زیادہ سیکھتے ہیں اور ایسا سیکھتے ہیں کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لیکن تھوڑی تھوکریں ضروری ہوتی ہیں تب جا کے تھوڑا مائنڈ ہلتا ہے اور تھوڑا سا کلیور اور زیادہ ہو جاتے ہیں سوچیں لگتے ہیں کاغنیٹیو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور پروسس بڑھ جاتا ہے اور میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کافی ترقی بھی کرتے ہیں یاد رکھی گا پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کمانے کی سوچیں گے نہیں جوانی میں اکثر چائلڈھوڈ میں یعنی کہ اپنی میچورٹی والی عمر میں جاتے جاتے یہ اکثر اوقات جو ہے وہ تھوڑے سے نون سیریس اٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے یعنی کہ ابھی تو کھیلنے کودنے کے ابھی تو گیمنگ کا ابھی تو فیس بک یوٹیوب انسٹا ٹک ٹک اس کا دور ہے ابھی اس سے باہر نکلنے میں ٹائم ہے تو اس میں اکثر ان کا زندگی کا بڑا پیریڈ برباد بھی ہو جاتا ہے لیکن جب یہ میچورٹی لیول پر ٹھوکریں کھا کے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا کماتے ہیں کہ پھر بریک نہیں آتا پھر پیسہ آتا ہی چلا جاتا ہے لیکن میچور ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا ان کو پوش کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے اور اکثر پوش کرنے کے بعد یہ کر بھی جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا پیچھے کوئی بیک پہ ہونا چاہیے بہت ہی کلیور مانے جاتے ہیں بہت ہی ان کے اندر انٹیوٹیو پاورز الہامی طاقتیں ان کے اندر اقلانی طاقتیں بہت زیادہ ہیں بس ان کو یوز کر لیں تو پھر بادشاہ ہے اور اکثر اوقات یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کے بیک میں کروڑوں روپے کا سونا پڑا ہے لیکن وہ سونا بند کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو بیچنا نہیں ہے اس کو بیچ کے اسے پیسے نہیں لینے اس کو کئی انویسٹ نہیں کرنا بس وہ سونا صدیوں تک پڑا رہے گا سڑتا رہے گا لیکن اس سونے کا استعمال نہیں کرنا کچھ اس قسم کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے ایز ای لیڈرز بھی بہت اچھے یہ سامنے آتے ہیں یعنی لیڈرز میں یوں کہلے کہ گروپ کے اندر سب سے مشہور ترین یہ مانے جاتے ہیں اور گروپ لیڈر کے طور پر بہت اچھا یہ پرفارم بھی کر جاتے ہیں فلاہی کام کرنا لوگوں کی کام آنا کسی کو مشکل میں نہ دیکھنا اس کو مشکل سے نکالنا اس کو مشوری دینا یہ سب چیزیں ان کو بہت پسند ہوتی ہے ویسے تو اپنے بچپن میں چیزیں جگہ پہ رکھنا شاید ان کو پسند نہ ہو یعنی زیادہ تر سب کو نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مینج نہیں کرتے چیزوں کو لیکن کافی لوگ مینج بھی کرتے لیکن کہنے کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مینج کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور طریقے سے زندگی جینا بھی سیکھ جاتے ہیں میچوریٹی لیول بڑھ جاتے ہیں پیسے کمانے کا جنون سر پر سوار رہتا ہے اور پھر ایسا پیسے کماتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے اکثر اوقات سکول لائف میں بھی یہ زیادہ تر آپ کو کمپیوٹرز پر گیم کھیلتے ہیں یا دوسری چیزوں میں ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کو لگی گا لیسن نہیں کر رہے لیکن وہ کمپیوٹرز صحیح سیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی زیادہ تر ان کو کتابوں سے پڑھ کے یاد کرنا اچھا نہیں لگتا کمپیوٹرز کے ذریعے یا کسی اور میڈیم کے ترور نالج ملتی جائے آسان طریقے سے یعنی جھگاڑیے زیادہ ہوتے ہیں جھگاڑیے میں اس کے مشکل چیزوں کو آسان طریقے سے کرنا ان کو آتا ہے اس منت میں پیدا ہونے والے زیادہ تر پیار میں دھوکہ کھا جاتے ہیں یا تو پیار میں پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو پسند ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز میں لف لائف بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اگر پڑھ گئے تو اکثر اوقات دھوکہ بھی ان کو ملتا ہے تو ریلیشنز کے معاملات میں چاہے بھائی کے ساتھ ہو بہن بھابی ماں باپ ہر ایک کے لحاظ سے ریلیشنز پر تھوڑے سے کمزور پائے جاتے ہیں لیکن جب میچوریٹی لیول ہائی ہو جاتا ہے تو پھر فیملی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں آپ کتنی چیزوں سے ریلیٹ کر رہے ہو ضرور کمیٹس میں بتائی گا اگر ریزونیٹ کر رہے ہو تو ضرور آپ کمیٹس میں شیئر کیجئے گا اب ہم بات کریں گے نومبر میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے بہت ہی خوش مزاج لوگوں سے ہس کے بات کرنے والے لوگوں کے دکھوں کو بھلا دینے والے سینس آف یومر کمال کا کائنڈ ہارٹڈ قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں زندگی کے حالات کیسے بھی ہو چاہے اچھے چاہے برے اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینا ان کو آتا ہے اور کامیاب بھی اسی وجہ سے رہتے ہیں اکثر اوقات غصے میں اپنا حواس کھو جاتے ہیں یعنی کہ ویسے تو یہ غصہ کرتے نہیں ہیں تھنڈے مزاج کی ہوتے ہیں لیکن جب ان کو غصہ دلا دیا جائے یا غصے میں آ جائے تو پھر وہ غلط چیزیں بھی کر جاتے ہیں جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا یعنی کہ آوٹ آف دی باکس یہ کچھ غلط کر جاتے ہیں اور جو کہ بعد میں ان کو پشتاوا بھی ہوتا ہے لیکن وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ایکسٹریم میں رہ کے یہ کام کر جاتے ہیں یعنی کہ اگر غصہ بہت ہے تو بھی کچھ غلط ہو جائے گا اگر خوش بہت ہے تو کچھ اچھا بھی کر جائیں گے یعنی کہ ایکسٹریم لیول پہ یہ کوئی بھی قسم کا کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن یاد رکھیں گے اگر یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں تو بھی اپنا بہترین پرفومنس دینے سے چھوکتے نہیں ہیں اور بہت اچھا پرفومنس کرتے ہیں جب یہ ٹینشن فری ڈپریشن فری انگسائٹی فری پریشانی سے دور ہو تو بہت زیادہ ان کی پرفومنس میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اور کوئی چیز مکمل کرنا ہے بہترین طریقے سے تو اس چیز میں آپ کا ایکسائٹیڈ ہونا وہ بہت ضروری ہے اور ایکسائٹیڈ ہونا ہی آپ کے پرفومنس کو ایک بڑا بوسٹ دیتا ہوا نظر آئے گا بہت ہی زیادہ سنسیٹیو نیچر کے اگر کوئی کام انہوں نے کرا نہیں ہو بلا وجہ ان پہ الزام لگایا جائے جھوڑ جھوڑ بولا جائے کہ انہوں نے کیا تو یہ بہت سیریس اس کو لیتے ہیں اور سیریسلی یا تو آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے یا پھر آپ کو اگنور کرنے لگ جائیں گے تو ایسے لوگوں پہ الزام تراشی کرنا بہت بھاری پڑ سکتا ہے اگر کمٹ کر لیں کسی سے تو اس کو پورا کرنا پھر یہ اپنی بھی نہیں سنتے لیکن اگر آپ نے ان سے کہا ہے آپ نے ان کو بولا ہے کہ بھئی میرا یہ تم جائے وہ فرانہ جگہ آ جانا اور آپ خود نہیں جاؤ تو یہ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ خود پہنچ جائیں گے یہ کبھی بھی اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے لیکن آپ کا بھول جانا یہ ان کو بڑا غصہ آئے گا اور بہت زیادہ یہ اس چیز کو مائنڈ کریں گے اکثر لوگ بہت ساری باتیں بولتے ہیں تو دس چیزیں بھول بھی جاتے ہیں لیکن ان کو یہ چیز نہیں پسند کہ جب اس نے بولا تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا اس نے جب بولا تھا اس نے کیوں نہیں کیا تو ایسی چیزیں ان کو کمٹ کر لیا تو یہ خود اپنی نہیں سنتے لیکن کوئی دوسرا کمٹ کر کے پھر جائے تو پھر یہ غصے میں ایسے آتے ہیں کہ بلاسٹ ہوتے ہیں غصہ ان کو اکثر ویسے آتا نہیں ہے جب آتا ہے تو یہ جمع کرتے ہیں غصے کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں پھر وہ جب بلاسٹ ہوتا ہے تو ایٹم باؤن کی طرح بلاسٹ آتا ہے پورے گھر کو علاقے رکھ دیتا ہے یہ لوگ مینجمنٹ کے اندر فائننسز کے اندر بہترین پائے جاتے ہیں آپ ایک ان کریں میں خود بھی نویمبر کی پیداوار ہوں سیویٹن نویمبر سکارپین ہو اور یہ ساری چیزے میں بولڈ رہا ہوں تو ایک ایک چیز میرے اندر موجود ہے کوئی ایک چیز جو میرے اندر نہیں ہے ایسا ہے نہیں یہ ساری چیزے میرے اندر موجود ہے اور میں بھی نویمبر میں پیدا ہوا ہوں یہ لوگ پیسے سے پیسہ جوڑنا پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ان کے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہو اور وہ ملٹیپلائی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا پیسہ بنانا تھوڑے وقت میں لاکھوں کروڑوں کما لینا یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے یہ پیسے کو انویسٹ کرنے کے یا اس کو سیونگز کرنے کے کئی طریقے کئی راستے دھونتے ہیں چاہے کرپٹو ہو چاہے شیئر مارکٹ ہو چاہے گولڈ خریدنا ہو چاہے ڈالرز خرید کے رکھ لینا کچھ بھی لیکن پیسے کو ملٹیپلائی کرنے میں پیچھے یہ لوگ نہیں اٹھتے انٹیوٹیوٹیو پاورز نومبر میں پیدا ہونے والی لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی کسی کو سکین کر لینا اس کی دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا کرنے والا ہے یا کیا کچھ انٹینشنز لے کیا ہے یہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہاں پیسے لگانا سود مند رہے گا کہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے کون سی کمپنی ڈوبنے والی ہے کہاں کیا پرابلم سویز کرنے پڑ سکتا ہے یہ چیزوں کا الہام ہونا انٹیوشنز پاورز چکے بہت انٹیوٹیوٹیو پاورز کمال کے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وقت سے پہلے ان کو معلوم پڑ جاتی ہیں بچپن سے لڑکپن سے چیزوں کو ذمہ داری کو سنبھالنا چیزوں کی نویت کو سمجھنا مطلب بچپن میں بھی یہ بچے نہیں ہوتے میں بھی اپنی بات کروں گا بچپن سے میں والد کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں میں چھوٹی عمر میں یعنی چار سال کی عمر سے میں اپنے والد کے ساتھ کام کروں آپ کو حیرت ہوگی سنکے ان کی پیکٹری تھی گھر کے اندر انہوں نے کھولا ہوتا ہے اور اس میں میں بھی کام کرتا تھا ان کے ساتھ چار سال کی عمر میں جب بچہ باہر جا کے کرکٹ کھلتا ہے باہر جا کے اس کو باہر کے ایکٹیوٹیز میں مزہ آتا ہے ایسے وقت میں میں جو ہے اپنے والد کے ساتھ کام کرتا تھا تو میں بھی آپ سب ایسا نہ ہو لیکن بچپن سے ہی بہت ذمہ دار ہیں طبیعت کے مالک ہوتے ہیں بہت ہی ذمہ دار رہتے ہیں ریسپونسیبل رہتے ہیں اور اپنے ریسپونسیبلیٹی کو نبھانا آخری دم تک بڑی بھی ہو جائے نا اگر ستر نوے سال کے بھی ہو جائے تو اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے یہ لوگ کبھی بھی نہیں اٹھتے نومبر میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکے اکثر دل کے تو خوبصورت ہوتے ہیں باہر سے یعنی کہ ان کی جو فیزیکل بیوٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اٹریکٹیو ہوتے ہیں دوسروں کے لئے مینٹک اٹریکشن رکھتے ہیں دوسری لوگ ان کو دیکھ کے ان سے باتیں کرنا ان سے ملنا ان کی طرف مائل ہونا پسند کرتے ہیں تو کہنے کے مطلب کہ خوبصورت ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے نومبر میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکے اپنی فیملی کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے کچھ ایسا جو کسی نے ان کے لئے نہیں کیا تو یہ اپنے فیملی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں اب آپ اگر نومبر میں پیدا ہوئے ہیں تو کتنی چیزوں سے آپ ریزونیٹ کرتے ہیں آپ ریلیٹ کرتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب لاسٹ منت آف دیئر کے حوال سے بات کریں ڈسیمبر کے حوال سے آپ میں سے جو ڈسیمبر میں پیدا ہوئے ان کے حوالے سے ہم آج بات کرنے والے چیزوں کو اپنی حد تک رکھنا اپنے اندر چھپا کے رکھنا اپنے دکھوں کو اپنے اندر ایک دم کسی شیلڈ میں یا یوں کہنے کہ کسی دیوار میں رکھنا کہ کوئی دیکھ نہ پائے کوئی جان نہ پائے اپنے دکھوں کو کسی کو بتائیں گے نہیں کوئی اپنی مشکلات کو کسی سے شیئر نہیں کریں گے خود پریشانی میں رہیں گے لیکن دوسروں کو نہیں بولیں گے کہ میں بہت پریشان ہوں ان کا فرینڈ سرکل پھر بھی حالانکہ یہ نیچر ہے ان کی لیکن ان کا فرینڈ سرکل کافی بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو دوست بنانا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے اتنا بڑا فرینڈ سرکل ہونے کے باوجود اپنے راس کی باتیں کبھی بھی ان سے شیئر نہیں کرتے اپنے دکھوں کو کبھی بھی سرعام نہیں بتاتے اور اپنے اندر ہی اندر اس کو رکھ کے خود اس کا سالیشن ڈوٹتے ہیں اور اسے باہر بھی آ جاتے ہیں یہ ہر کسی سے ان کے دل کی باتیں اگلوا لیتے ہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو معلوم کر لیں گے لیکن اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کریں تو یہ برداشت کر لیں گے لیکن کوئی دوسرا کسی دوسری کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے یہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا انصاف پسند ہے کئی نا انصاف ہی ہوں گی تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں ایموشنل ہی بہت زیادہ ٹریگرڈ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ایموشنل ہو جانا جذباتی ہو جانا یہ اکثر مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کافی چیزیں کوئی بات ان کے طریقے سے نہیں ہو رہی ہوں تو اکثر یہ مائنڈ کر جاتے ہیں یا تو آپ سے بات کرنا بند کر دیں گے یا آپ کو اگنور کریں گے یا آپ سے ملنا بند کر دیں گے اس طرح سے کچھ بھی دیکھا گیا ہے اپنے مچورٹی لیول پر آتے آتے کافی دھوکے بھی کھاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں پیسو کا دھوکہ ہو جاتے ہیں غلط ڈیسیشنز لے جاتے ہیں جلد بازی میں وہ ڈیسیشن لیتے ہیں جو کہ بھاری پڑ جاتے ہیں پیسو کے معاملات میں فائنشلی لاؤسز بھی کر بیٹھتے ہیں لیکن جب یہ چطر اور چالاک ہو جاتے ہیں پھر ان کو بے وکف برانا آسان نہیں رہتا ٹھوکریں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان ٹھوکروں سے سیکھتے بھی ہیں کوئی جوب بھی کرتے ہیں بار بار جوب کا چھوٹنا یا خود جوب کو چھوڑ دینا کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا تو اس طرح بھی اکثر دیکھا گیا ہے حالانکہ اپنے کریئر کو دے لے کہ بڑے سنسیر ہوتے ہیں اور پرائیورٹی ان کی فرسٹ یہ ہی ہوتی ہے لیکن اگر ان کو ڈیٹرمنیشن کے ساتھ یا ان کو اپنے طریقے سے کام نہ کرنے دیا جائے تو پھر اس جوب پر رہنا یہ زیادہ تر پسند نہیں کرتے ان کو یہ کریٹیو ہوتے ہیں انوویٹیو ہوتے ہیں اپنے طریقے سے جلدی کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں یعنی کی شارٹ کٹ سے لے کر یعنی آسان طریقے ڈھونٹے ہیں کام کو جلدی ختم کرنے کے لیکن کوئی ان کو ڈکٹیٹ کروا ہے کہ پہلے یہ کرو پھر یہ کرو اب یہ کرو تو یہ چیز ان کو پسند نہیں ہوتا اگر پریم پیار کے حوالے سے بات کریں تو ان کا کریئر ان کا کاروبار سب سے اوپر رہتا ہے اور پریم پیار اس کے نیچے شادی بیعہ کے رشتے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز اس کے نیچے آ جاتے ہیں لیڈرشپ کالیٹیز بھی بہت ہوتی ہیں اور لیڈرز کے طور پر ان کو گروپ میں مانا بھی جاتا ہے کسی چیز کو کمیٹ کرنے تو کہے پورا کر کے چھوڑیں گے اس کے لئے چاہے کسی بھی لیول پر ان کو جانا پڑ جائے تو یہ تھا ڈیسمبر کے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے اب آپ بتائیں گے کہ آپ کتنا ریزونیٹ کر رہے ہیں اس سے یا کتنا ریلیٹ کر رہے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ